موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعادیہ آپ کو کچھ عام دیت کہتی ہیں چلیے ساؤت ایشیا کی طرف آتے ہیں دو بڑی خبریں ہیں ایک کا تعلق پاکستان سے ہے تو چلیے پہلے اس پر بات کرتے ہیں سعودی فورن منسٹر ان کے ڈیلیگیشن نے پاکستان کا دورہ کیا تاکہ انویسمنٹ کرنے کے حالات کا جائزہ لے سکیں یہ دورہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے لیے کتنا اہم ہے اس تمام بدلتی ہوئی صورتحال دیکھیں یہ دورہ سعودی عرب کے لیے تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے سعودی عرب تو ایک بڑی اکانومی والا امیر دیش ہے تو وہ تو پاکستان میں پانچ ملین ڈالر لگاتے ہیں دس ملین ڈالر لگاتے ہیں مگر پاکستان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب وہ پیسے پاکستان لگنا شروع ہوں گے انویسمنٹ جب شروع ہوگی وہ تو بات کی بات ہے مگر ابھی بھی یہ پاکستان کے لیے آپٹکس کے لیول پر امپورٹنٹ ہے کہ بھئی سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان گیا اور اس سے پاکستان کو ذرا تکویر ملے گی انٹرنیشنلی بھی کہ دیکھئے جی ہم تعلقات بحال کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کافی بگاڑ دیئے تھے پاکستان افورڈ نہیں کرتا آپٹکس کے لیول پہ بھی کہ سعودیوں امراتیوں قطریوں کے ساتھ ان کے تعلقات بگڑیں کیونکہ عمران خان بہت ہی نارسس قسم کا لیڈر ہے وہ ذرا سی بات پہ اس کو اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلتا ذرا سی بات پہ بدک جاتا تھا اور اس نے یہ سعودیوں کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرا اس ساتھ نہیں دے رہے تو میں اب ایک نیا اسلامک بلوک بناوں گا اور بھی کچھ بتمیزانہ باتیں کی تھی پرنس محمد بن سلمان جو پرائم نیسٹر بھی ہیں سعودی عرب کے ان کے خلاف اور اس طرح کی تو اب وہ تعلقات ریپیر کرنا پاکستان کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے تعلقات ریپیر کرنے کے لیے پاکستان کے یہ جو اس وقت کے کرنٹ آرمی چیف ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کیونکہ پاکستان میں آرمی ہی سب کچھ ہے تو پھر یہ جو سرکار آئی ہے پہلے پی ڈی ایم کی ون سرکار تھی شباز شریف پہلے بھی پرائم نیسٹر تھے اب پی ڈی ایم ٹو سرکار ہے وہ جو پی ڈی ایم ون کی سرکار تھی وہ ایک طرح سے سارٹ آف انٹیرم سرکار تھی تو اس میں کوئی تعلقات بہتر بن لی سکتے تھے کیونکہ وہ سعودی بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی الیکشن کے بعد دیکھتے ہیں کیا سوٹے آل اب الیکشن ہو گئے جیسے تیسے ان کی سرکار بننی تھی بن گئی اب امریکنز بھی اشارے دے رہے ہیں کیونکہ اس میں جڑی ہوئی بات یہ سعودیوں کے ساتھ یہ ہے کہ امریکنز بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے تھوڑی سی پوزیٹیو باتیں کر رہے ہیں اس میں شاید ایران کا فیکٹر بھی ہے کیونکہ ایران کے ساتھ ظاہر اسرائیل کے تعلقات خراب ہوں گے تو پاکستان کو بھی تھوڑا بہت یوز کیا جائے گا اگینس ایران تو یہ بھی امریکنز کا ہے پھر چائنہ کے ایشیوز پہ چائنہ کو امران خان نے بھی تھوڑی سی جھنٹی دکھائی وہ تو امریکن کو سوٹ کرتا ہے اور یہ سرکار بھی جو ہے یہ ٹھیک ہے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں مگر امریکہ کی خوشنودی کی خاطر یہ بھی چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات آہ بیک ڈور میں قائم نہیں کر رہے ان کو پتا ہے کہ چین ان کو کھا جائے گا تو اس ساری صورتحال میں امریکہ بھی ان کو کچھ تھوڑی سی گرین سگنلز دے رہا ہے پاکستانیوں کو یہ بھی ایک اچھا سائنہ پاکستان کے پوائنٹ اگروں سے سعودی بھی وہی کریں گے جو امریکن آہ چاہ رہے ہوں گے تو اچھا اب ایشو یہ ہے کہ سعودی عرب پہلے امدادیں دیتا تھا صرف پاکستان کی بات نہیں ہے ایجپٹ کو بھی باقی منکوں کو بھی کہ بھئی کسی کو دو بلین ڈالر دے دیا اب سعودیز ایسا نہیں کر رہے محمد بن سلمان بہت ویجنری آدمی ہے وہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی خیرات اب ختم ہو گئی ہے اب کاروباعت کی بات کرو اب آپ کے ہاں ہم انویسمنٹ کریں گے اور اس سے آپ بھی کچھ کماؤ اور ہمیں بھی کچھ آئے خیرات ہم کب تک آپ کو دیتے رہیں گے چونکہ آپ تو کھاتے ہو لیتے ہو اور کھا جاتے ہو تو اس پوائنٹ ویو سے پاکستان کے پوائنٹ ویو سے یہ جو دورہ تھا یہ امپورٹن تھا آپٹکس کے لیے لیکن اس دورے کے ابھی تک کوئی ریزلٹس نہیں آئے سعودی ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے اپنا جائزہ وائزہ لیا پاکستان کی عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ چلے گئے پرنس جو ان کے فارن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان تو وہ خوش ہو گئے کہ بڑے عرصے بعد سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن خدا خدا کر کے پاکستان پہنچا ہے ایڈلیس بات چیت ہوئی ہے اس کی کوئی تفصیلات ابھی نہ سعودی عرب نے ریلیز کی ہیں نہ اپروو کی ہیں کہ بھئی ہاں کہ بھئی ہم کیا کریں گے بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبے میں آہ مائننگ کے شعبے میں آہ اس طرح اور ایگری کلچر کے شعبے میں ہم انویسٹ کریں گے آپ بھی کمائیں ہمیں بھی ہماری انویسمنٹ کا ریٹرن دیں پہلے سعودی جو ان کو خیرات دیتے تھے اس پر ان تو ان کو کچھ نہیں ملتا ملتا تھا تو اب وہ کہہ رہے کہ بھئی کاروبر کرنا سیکھو کام کرو تاکہ آپ بھی کچھ کماؤ اور ہمیں ہم سے خیرات میں نہ بند کرو تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جائزہ لیا ہے سعودی عرب نے کے ڈیلیگیشن پاکستان جا کے اس جائزے کے بعد وہ اپنی پلاننگ کریں گے دیکھیں گے کس میں بزنس فیزیبلیٹی ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو پاکستانیوں کو کہیں کہ بھئی اس میں کوئی بزنس جنریٹ کرنے کا فارمولا رکھو اس طرح بات نہیں بنے گی تو مطلب یہ باتیں بات کی ہیں کہ کتنی انویسمنٹ ہوتی ہے آج کا بلت کلف شو میرے اور تاہر اسلام گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پال یا کریٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں شکریہ آپ پیٹریانی ٹی ویٹیوب چینل کو پیٹریانی ڈونیٹ کر سکتے ہیں